محمد قلال اطلاع حضرت شایخ عبدالحق محدش دیلوی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر اس وقت ہم حاضر ہیں بیانتا یہ ببت ہے ہلکی سی بالش ہے موسم بہت پیارا ہے خوبصورت ہوا بھی چلے ہی ہیں اور عام طور سے قبرستانوں میں بھیانک ماہول ہوتا ہے در کا ماہول ہوتا ہے رہشت کا ماہول ہوتا ہے لیکن حضرت شایخ عبدالحق محدش دیلوی رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر وہ عام قبرستان کی طرح ماہول نہیں ہے جو باقی قبرستان میں ہوتا ہے یہاں رونا کے یہاں کا جو قیقہ سرور ہے وہ یہاں تب ہی آپ محسوس کرتے ہیں کر سکتے ہیں جب یہاں پر آپ تشریف میں شایخ عبدالحق محدش دیلوی رحمت اللہ علیہ کے آستانے سے متصل مسجد ہے صوفی کی بارگاہ ہو یا عالم کی بارگاہ ہو مسجدیں ہر جگہ ملتی ہیں اور مسجدوں کا مطلب سے بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کے لئے لویل ہوں جس خالق نے ہم کو پیدا کیا ہے اس کی فرما برداری کریں اور اس کو سجدہ کریں تو یہ صوفیوں کے یہاں ہمیں تصور دیکھنے کو ملتا ہے علماء کے یہاں ہمیں تصور دیکھنے کو ملتا ہے اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے اور اسلام کے لئے پیغمبروں کا انتخاب کیا گیا اسلام کی تبیغ و اشاعت کے لئے پیغمبرانی اسلام کا سلسلہ رحمت اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اور پھر حقود رحمت اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا یہ سلسلہ جو ہے وہ رحمت اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری صحابہ پر آئی اہلِ بیعتِ اتحار پر آئی تابعی تابعی پر پھر سلسلہ بر سلسلہ علماء کو کہا محدثین مجتہرین آتا علیہ وسلم کے اس دین کو مکہ مدینہ سے لے کر کے پوری دنیا میں پہنچا دے رہے اور پھر مکہ سے نکلنے والی ایک عباس پوری دنیا میں پھیل گئیں اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس کا جو بنیادی کریڈٹ ہے وہ انہی علماء کو سوکیہ کو محدثین کو مشتہرین کو فقہہ کو مشتہرین کو جاتا ہے برے سغیر میں اگر ہم علم حدیث کی بات کریں تو یہ محدث دیلوی کا خاندان بہت اہم ہے اس برے سغیر میں جنہوں نے حدیث کے حوالے سے سب سے بنیادی خدمات انجام دی ہیں سب سے زیادہ خدمات جن کی ہیں بلکہ اولین خدمات جن کی ہیں ان میں چمک ستارے کا نام محقی قلع نقلاق شیخ عبدالحق محدث دیلوی خاندانی جاہو جلال کا اور خاندانی نصب نامے کا بچوں کے ذہنوں پر بہت اثر ہوتا ہے محقی قلع نقلاق شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے گھر کی اگر ہم بات کریں ان کے خاندان کی اگر ہم بات کریں تو ایک ایسے خاندان سے آتے ہیں کہ جس کا ننیال بھی عبادت کرنے والوں میں ہے اور جس کا ننیال بھی عابدین میں سے ہے متقین میں سے ہے زہد و پرہیزداری میں بڑا عالی مقام لکھنے والوں میں سے وہ یہ ایک روان ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا اصل میں ترکیوں نصب ہے اور وہی سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی کے جو والد محترم حضرت شیخ عبدالدین بخاری ہیں وہ مائلے کرتے ہیں درستان کے شیم لائے تھے اور اٹھارے سال کے عمر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی نے ظاہری علوم پر ایسی مہارش مصر کرنی کہ کتابیں بھی لکھنے لگے اور طلبہ بھی تیار کرنے حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ کی باقیہ درستان بھی لگتی تھی اور اس درستان سے بہت سارے داریوانی علوم نصبیہ کو درست حدیث کا فیض بھی ملتا تھا لیکن کمان یہ ہے کہ اس شخصیت کو حدیث کے حوالے سے جانا جاتا ہے یہ صرف حدیث کے حوالے سے یہ حدیث نہیں رکھتے ہیں بلکہ عبادات کے ماملے میں ریاضتوں کے ماملے میں مجاہدات کے ماملے میں شبیداری کے ماملے میں ذکر و اسکار کے ماملے میں بزائی کے ماملے میں بھی شیخ عبدالحق محدث دیلوی کا ایک بڑا نام ہے محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے جہاں حدیث کا بہت احتمام کیا وہیں عبادات کے ماملے میں بھی محدث دیلوی کی شخصیت بہت نمائی نظر آتی ہے آپ دیکھئے کہ حضرت محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے بہت کم عمری میں علوم اقلیہ اور علوم نقلیہ پر بہترین دسترس حاصل کی اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اکبر کا جو دینِ الٰہی جو اس نے نام دیا تھا وہ فتنے کا دور تھا اور اس فتنے کے دور میں اکبر نے کہیں نہ کہیں سلسلے کو پرموٹ کیا تھا اور لوگ یہ شور مشاہ رہے تھے کہ اب وہ جو دین تھا جو اللہ کے رسولیٰ لے کر کے آئے تھے اس کا زمانہ ایک ہزار سال کا زمانہ تھا اب وہ دور ختم ہو گیا تو اس لیے اب نئے فرمودات چلیں گے تو اس زمانے میں فرمودات اکبری شائع ہوئے اور دینِ الٰہی کے نام سے یہ نعرہ لگایا گیا اور پھر پورے اسلام کے کلمے کو بدل دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو بدل کر کے ماز اللہ اکبر رسول اللہ کا نام دیا گیا تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں اکبر نے اسلام کی تمام شاعر کو ختم کرنے کے لئے اسلام کی تمام بنیادوں کو ختم کرنے کے لئے اس وقت کی ستہ نے کہیں نہ کہیں بہت سنگرش کیا اور بہت زیادتیاں کی اسی زمانے میں جہاں ایک طرف مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سر ہندی رحمت اللہ علیہ ہمیں ایک بہت بڑا نام ملتا ہے اکبر کے اس پورے پروپیگنڈے کے خلاف تو وہیں لوگوں کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسی زمانے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور محدث دیلوی اس زمانے میں چونکہ ان سب حالات سے بہت دلبرداشتہ ہو گئے تھے ایک طرف ستہ ہے طاقت ہے بیج دیا تھا زمانے بیج دی تھیں جنہوں نے اپنی کتابیں بیج دی تھیں اور اکبر کی یعنی ستہ کی حکومت کے تحت اپنے تمام جو ہے کنٹنٹ کو کر لیا تھا اسی زمانے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں مجدد الفسانی نے وہ کارنامہ کر دکھایا کہ بھلے ہی وہ تمام علماء سو جو اکبر کے دین پر ایمان لائے چکے تھے جو اکبر کے پروپیگنڈے کو قبول کر چکے تھے مجدد الفسانی نے جو ہے اپنے اوپر ظلم برداشت کیا مجدد الفسانی نے ہر طرح کا ٹورسر برداشت کیا مجدد الفسانی نے ہر طرح کا ستم برداشت کیا لیکن احمد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بدلا جائے یہ انہوں نے برداشت نہیں کیا اور اسی وجہ سے مناظرے بھی ہوئے علماء سو کے ساتھ میں اکبر کے ان تمام مولویوں کے ساتھ میں جن کو خرید چکا تھا اکبر ان تمام مناظروں کے بعد میں جب اس کو شکست نظر آنے لگی تو پھر حضرت مجدد الفسانی کو اس نے جیل میں بھی ڈالا گوالیر کی جیل میں رہے ان پر وہاں بھی ظلم و ستم کیے گئے تو اسی دور میں حضرت شایق عبدالحق محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ ہیں محدیسوں کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ صرف درسگاہ میں بیٹھ کر کے حدیث کا درس دیتے ہوں گے اس سے زیادہ انہوں نے کوئی سنگرش نہیں کیا ہوگا لیکن اگر آپ یہ خیال محدیس دیلوی کے حوالے سے رکھتے ہیں تو بالکل غلط خیال ہے محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مجدد الفسانی کے ساتھ میں مل کر کے اس وقت کی ستہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس کے جھوٹ کو جھوٹ کہا تھا اور اسلام جو دین حق ہے اس کو حق کہا تھا اور اسی وجہ سے کہیں نہ کہیں بادشاہوں کے عطاب کا بھی شکار ان تمام بزرگوں کو ہونا پڑا محدیس دیلوی رہنے والے بخارہ کے ہیں ان کا جو آبائی شجرہ ہے وہ بخارہ سے ملتا ہے لیکن دیلوی ان کے نام کے ساتھ میں ایسا جڑا کہ اگر کوئی شیخ عبدالحق کہتا ہے یا شیخ عبدالحق محدیس کہتا ہے تو دیلوی خود بخود زبان پر آ جاتا ہے آپ دیکھئے کہ رہنے والے کہیں گئے ہیں لیکن کسی شہر میں ایسا بسیرہ ہو گیا کہ اس شہر کے نام کے ساتھ میں ایسی نسبت ہو گئی کہ جب بھی شیخ عبدالحق کا نام آتا ہے تو محدیس دیلوی خود بخود زبان پر جاری ہو جاتا ہے تو یہ اس دیلی سے حضرت دیلی اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس دیلی کو جہاں باعث خاجگان نے پسند کیا ہے تو وہیں ان جیسے محدیسین نے بھی پسند کیا ہے اور اسی وجہ سے عزت سے احترام سے اس کو حضرت دیلی کہا جاتا ہے تو حضرت شیخ عبدالحق محدیس دیلوی کا پورا خاندان چاہے شاہ ولی اللہ محدیس دیلوی ہو شاہ عبدالعزیز محدیس دیلوی ہو یہ وہ خاندان ہے کہ جس خاندان کا یہ انتیاز ہے کہ برے صغیر میں بہت سارے فرقیں ہیں لیکن سارے فرقوں کا جو نقطہ اتحاد ہے سارے فرقیں جہاں پہ جا کر کے اکھٹے ہو جاتے ہیں سارے فرقوں کے محدیسین اپنا شجرہ جہاں پہ جا کر کے ایک کر لیتے ہیں وہ حضرت شیخ عبدالحق محدیس دیلوی کی ذات ہے ہندوستان کا برے صغیر کا کوئی بھی محدیس ہو اگر وہ اپنی حدیث کی کوئی سنت بیان کرتا ہے محدیس دیلوی کا نام اگر اس میں شامل نہیں ہے تو یقیناً وہ جو محدیس ہے یا اپنے آپ کو حدیث کی سنت کا دابدار کہتا ہے تو اس کی سنت کہیں نہ کہیں ادوری مانی جائے گی محدیس دیلوی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس برے صغیر میں چاہے کسی بھی طبقے کے محدیسین ہو کسی بھی فرقے کے محدیسین ہو ہر فرقے کے محدیس کا شجرہ حضرت شیخ عبدالحق محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ سے ملتا ہے مزید ہم اس پر گفتگو کریں گے حضرت صحیح شادہ حسین رزمی صاحب سے محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ کے آستانے کی یہ سیدھی تصویریں آپ ہمارے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں شداد صاحب سے بھی ہم گفتگو کریں گے شداد بھئی کیا کہلئے گا محدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے اس وقت امت مسلمہ کو آپ اس آستانے پر اس وقت موجود ہیں اور خوبصور تصمیریں جو ہیں وہ لوگ ہمارے اس کیمرے کے مادیم سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وحمت اللہ وبرکاتہ میرا عزیز محدیس حق دیلوی شیخ عبدالحق محدیس دیلوی آپ اپنے وقت کے موجود ہیں اور علل اطلاق آپ سے کسی کو بھی کوئی بھی شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ سے پہلے کہ یہاں پر اگر ہم دوستان کی تاریخ دیکھیں تو کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس نے حدیث کی شرعہ یا حدیث کی شرائط حدیث میں اس میں نجال سب کی شرائط آپ نے یہاں تحقی یہاں کہ آپ نے بنائی آپ کی جتنے مولوی ہیں وہ حال میں مشکوک ہیں کسی نے کسی کو مشکوک کیا کسی سے کہنے کسی کسی کو مشکوک کیا تو مگر جب آپ آپ ان کو سب کو اوپر چلے کے تو وہ حشیق عبدالحق مہار کی تہلیم پر آکر ایک ہو جاتے ہیں وہاں پر آپ کا کسی بھی پھر کہا کسی بھی مولویت کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا تو وہ اختلاف نہ ہونے کے وجہ آپ کا زودت اقوی ہے آپ کی تعلیم ہیں آپ کی تربیت ہے اور آپ کا جو عشق رسول ہے اور عشق اللہ سے جو تعلق ہے وہ ایک اتنا مضبوط ہے آپ دلی سے پریشان ہو کر چونکہ اس وقت ازبر نے دین الہی چلایا آپ نے بھی تکر کیا اور بہت کلی پریشانیوں سے آپ چلے گئے ہیگاز جو آج عرب ہے وہ گیاز کلاتا تھا مکہ رہے مکہ شریف میں آپ نے تعلیم حاصل کی تعالیت کی آپ کے شیخ نے آپ کو حضرت پیرانے پیر دستگیش ہے شیخ عبدالقادی جلانی کا جب راتا کیاو کہا کہ تم دلی چلے آؤ دلی تمہاری انتظار کر رہی ہے دلی تمہارے آئی سے تمہارے صدور ہونے کی وجہ سے نالا ہے نالا ہے تو آپ دلی آئے اور اس وقت صرف دو ہی شخص تھے جو اکبر سے ٹکر لے رہے تھے وہ بھی ٹکر اس لئے لے رہے تھے کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اشارت کرنی تھی اپنے فرقے کی اپنے عقیدے کی اپنے مذہب کی اشارت نہیں کرنی تھی انہیں کرنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تھی شریعت کی پازداری اس کے رسول میں آپ نے اکبر سے ٹکر لی اور اس وقت پورے ہندوستان میں دو شخصیت تھی مجدد ادوستانی شیخ احمد فاروق سر ہندیر رحمہ اور شیخ عبدالحب محدد دہلوی آپ دونوں نے مل کر یہاں پہ اسے ٹکلی علم کو آگے رکھا اور بلکل باطل سے نہیں ڈرے علم کی روشنی میں آپ آگے پڑھتے رہے اور الحمدللہ اللہ کا فضل ہوا اور وہ باطل طاقتیں ختم ہو گئیں تو چیز دیکھی جائے تو علم کی روشنی جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے کے لئے چین جاؤ آپ نے علم حاصل کر آئے دلی سے حجاز گئے دوبارہ وہاں سے علم حاصل کر کر آئے اور حضرت علی کرم اللہ وآل کریم کے لئے اللہ رب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آپ نے اسی در سے اسی دروازے سے علم کو حاصل کیا اور پھر واپس ہندوستان آئے اور آج آپ دیکھیں کہ پولہ ہندوستان میں اگر کوئی بھی فرقہ ہے وہ کہیں جا کے ایک بات مانتا ہے تو وہ شیخ عبدالحق موتیز دیلوی کا نام ہوتا ہے کہ ہاں انہوں نے فرما دیا تو ہم بھی مانیں گے ہم بھی مانیں گے ہم بھی مانیں گے تو یہ ایک تاقی آپ اور سب میں بھائی چارے کی بہت بڑی مسئل فرقہ جو فرقہ بندی ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی آگر کہیں نہ کہیں کوئی راہ مل سکتی ہے تو وہ شیخ عبدالحق موتیز دیلوی سے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جا سکتا ہے جو اللہ رب رب رضیت کا راستہ ہمیں ملے آگا اللہ رب رب رضیت تک پہنچنے کا ان کے محبت کا دین رسول اللہ پڑھانے کا یقیناً یہ بہت اہم بات ہے اگر آپ اس حدیث کے کسی بھی سلسلے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ جانے لوگ کے سلسلے کی بنیاد کس نے رکھی اس ہندوستان میں تو حضرت شیخ عبدالحق محدیز دیلوی رحمت اللہ علیہ کو پڑھنے کی ضرور کوشش کریے کیونکہ یہ وہ سلسلہ ہے حدیث کا کسی بھی فرقے کے مدرس میں جب قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو ان تمام صداوں کے بلند کرنے میں جو بنیادی اور کلیدی کردار ادا کیا ہے وہ حضرت شیخ عبدالحق محدیز دیلوی رحمت اللہ علیہ نے ادا کیا ہے اور ان کے خاندان کے لوگوں نے محدیز دیلوی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہے اور یہی سلسلہ آپ کو یہاں دکھائی بھی دے گا پوری عبارت آپ کو یہاں لکھی دکھائی دے گی اور یہ سلسلہ آپ دیکھ سکتے ہیں ولادت محرم الحرام نو سو اٹھاون حجری اہد سلیم شاہ وفاد بائیس ربیع اول اور بچپن ہی سے آپ میں علم کی پیاس موجود تھی بلوغی سے قبل ہی آپ روحانیت کے متلاشی تھے اس وقت ہندوستان میں دنیا پرستی کی لانت نے عزم وراثتی کی روح کو مردہ کر دیا تھا مذہبی گمراہی کی سوتیں محلوں سے پھوٹ کر جھونپنیوں میں بہر رہی تھی سنت و شریعت سے غفلت و بیعتماد بڑھ رہی تھی علماء کے امن و حرص حوال سے آلود تھے سوفیہ دنیا پرستی میں سرمایہ ملت منتشیر ہو رہا تھا قرآن و حدیث سے رابطہ ٹوٹ چکا تھا یہ شیخ محدیس اور شہان وقت شیخ محدیس عبدالحق محدیس ہمائیوں اکبر جہانگی شاجہ تو یہ پورا لکھا ہے اوپر سے نیچے تک آپ جب یہاں آئیں گے تو اس کو بھی پڑھ لیں گے اور یہ گزارش آپ سے کی جاتی ہے کہ آپ اس کیمپس میں ضرور تشریف لائیں یہ اسلام کالونی ہے مہرولی شریف میں آپ ضرور یہاں ایک مرتبہ تشریف لائیں اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ کے آستانے پر حاضری بھی دیں اور ساتھ ہی جو ان کے آستانے سے متصل مزید ہے یہاں فرض نماز کے ساتھ ساتھ میں اگر ہو سکے تو نوافل بھی پڑھیں اور یہی سب سے اہم سندیش ہے کہ آقا علیہ صلی کی حدیث ان ان تمام لوگوں کے ذریعے اور خصوصا محدث دیلوی کے ذریعے یہاں تک پہنچی ہیں اس امانت کا حق ادا کرنے کی ذمہ داری ہم سب کی ہے قرآن پاک پر بھی عمل کریں حدیث مصطفیٰ کو بھی دل سے اپنائیں عمل کے پابند ہو جائیں تو یہ ہمارے لئے سب سے اہم بات ہے بہت شکریہ اسلام علیکم